بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں کرکٹ کیفے کے ساتھ مہتسین شاہ اور کیا زبردست مقابلہ کھیلے گیا آج راول پنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان آج کا میچ اتنا دلچسپ میچ تھا اور دونوں سائٹ سے جو بیٹنگ کی گئی ہے کمال اور لا جواب قسم کی بیٹنگ تھی آج جو دیکھی گئی آج پنڈی کے سٹیڈیم میں تو میچ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کراچی کنگ نے ٹو جیت کر گیا بیٹنگ کا فیصلہ جبکہ کراچی کنگ کی ٹیم اگر ویسے ٹو جیت رہے تھی باقی میچیز میں تو پہلے فیلڈنگ کر رہے تھی لیکن آج کیا بیٹنگ کا فیصلہ آج کراچی کنگ میں بین کٹنگ کی جگہ شرجیل خان کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا کراچی کنگ کی بیٹنگ کا آغاز کچھ خاص نہیں ہوا تھا شرجیل خان جلدی سے آؤٹ ہو گئے تھے اس کے علاوہ طیب تاہر کی بات کریں تو آئے اور تھوڑا سا تیز کلنے لگے لیکن بدکسمتی تھے صرف انیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بات روسنگٹن ہے وہ بھی بہت جلدی آؤٹ ہو گئے بیس رن منائے انہوں نے اور شویب ملک جو ہے آسانی سے فائی ملشرف کی گین پر ان سوئنگ گین پر جو ہے کلین بولڈ ہو گئے یعنی کہ چار وکٹے جو ہیں کراچی کنگ کی بہت جلدی گر گئی تھی اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بس یہ آج یہ ٹیم ایک سو بید ایک سو تیس سے زیادہ نہیں بنا پائے گی لیکن اس کے بعد آتے ہیں کپتان عماند وسیم جن کی بیٹنگ کے چرچے ابھی پورے پی اے سے لیٹ کے اندر چھائے ہوئے ہیں جی ہاں لڑکے لڑکا گراؤنڈ کے اندر آیا اور چھا گیا کس طرح بولر کی درگت بنائے کس طریقے سے پٹائی کری اسلام آباد کی پوری بولنگ لائن اپ کو ہلا کے رکھ دیا لڑکے نے تو کپتان عماند وسیم نے چورانوے رن کی ایننگ کھیلی باون بولو پر چورانوے رن انہوں نے بنایا اور ہر بولر کی انہوں نے پٹائی کری چاہے وہ حسن علی ہو چاہے وہ رومان رہیس ہو چاہے وہ شداب کان ہو چاہے وہ ٹوم کرن ہو سب کیوں انہوں نے جم کے دلائی کری ہے اور ان کا ساتھ دیا عرفان خان نیازی جی ہاں بیٹنگ اور لاؤنڈر کراچک کنگ کے عرفان خان نیازی نے بھی تیس رن منائے اور عماند وسیم کا کافی زیادہ انہوں نے ساتھ دیا اور میتھیو ویٹ کو جو ہے آج بہت نیچے کھلایا گیا تھا کیونکہ شرجیل کان کو کھلایا اور شرجیل کان نے اوپن کیا آج روسنگٹن کے ساتھ جن دونوں کا دونوں کا ہی آج بیٹ لگ رہا ہے بلکل بھی بلنا نہیں چلا تیسرے یا اور کی پہلی گیم پر رومان گئی شرجیل کان کو آؤٹ کر دیتے ہیں پھر میتھیو ویٹ کو آج چھٹے ساتھوے نمبر پر کھلایا گیا جنہوں نے تھوڑا وہ سائی کھیلا اور اپنی ٹیم کو جو ہے کپتان عیواز وسیم کے ساتھ جڑ کر تقریباً دو سو ایک رن پر دو سو رنس کی جو ہے پاری کھیلی اور دو سو رن تک اپنی ٹیم کو پہنچایا بیس آور کے اندر جبکہ شروع میں جلدی وکٹے گننے سے ایسا بلکل بھی آپ جو ہے سوچ نہیں سکتے تھے کہ کراچی کنگ کی ٹیم اتنا بھی بڑا سکتی ہے کیونکہ کراچی کنگ کی ٹیم بہت زیادہ آج کل پریشر میں کھیل رہی ہے بلکل بھی اچھا اسکورٹ نہیں کر پا رہی ہے لیکن جو ہے آج پھر بھی کپتان عیواز وسیم جس طرح پورا پی ایس ایل میں کھیلے ہیں ورن مین آرمی جسے کہا جاتا ہے نا وہ آلی ایننگ آج کپتان عیواز وسیم کی جانب سے دیکھنے کو ملی اور چورانوے رن کی اچھی ایننگ کھیلی لیکن بدقسمت ہی یہ تھی کہ کپتان عیواز وسیم کی جو ایننگ ہے آج کراچی کنگ کے بلکل بھی ہاتھ میں نہیں آئی اور اگر بولنگ کی بات کریں اسلام آباد کی جانب سے تو بولنگ اندر ٹوم کرن نے دو وکٹے حاصل کری جبکہ حسن علی شداب خان اور حسن علی شداب خان اور ایک اور بولر ہیں معذرت کے ساتھ ابھی ذہن میں نام نہیں آرہا حسن علی شداب خان اور رومان ریس تینوں نے ایک ایک وکٹ آسل کری اور اس طرح پانچ وکٹو پر دو سو رن منائے کراچی کنگ نے اور اسلام آباد بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلام آباد کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ ایک سے لے کر دس تک ہے مطلب پوری کی پوری بیٹنگ لائن اپ جو اسلام آباد کے ہاتھ میں ہے اور آج جب اسلام آباد کی جانب سے ایلکس ہیلز کھیلنے کے لیے آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے اب اتنی مضبوط بن چکی ہے بیٹنگ کے اندر کہ اگر ان کو دھائی سو رن بھی دے دیے جائے تو یہ آسانی سے چیز کر سکتے ہیں تو کچھ اسی طریقے سے آج کھیلا حمید اللہ گرباس کو نہیں کھیلائے گیا آج کے میچ میں ان کی جہاں ایلکس ہیلز کو شامل کیا گیا جنہوں نے آپننگ میں آغاز تھوڑا سا اچھا کیا اور کیا اندہ قسم کے اور آلہ قسم کے شورٹ جو ان کے دیکھنے کو ملے گراؤنڈ کے اندر لیکن چھتیس رن سے زیادہ وہ آج بنا نہیں پایا آمیر یامین نے انہوں نے جو ہے آج جلدی آؤٹ کیا اس کے علاوہ بھی بیٹنگ کے اگر بات کریں تو دو سے تین کھلاڑی ایسے تین کھلاڑی جو ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے جو جلدی آؤٹ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد آتے ہیں آزم خان نام تو سنائی ہوگا آپ سب نے آزم خان جن کا اتنا بڑا نام بن چکا ہے اس پی ایس ایل سے کہ بھائی ہر بولر جو ہے ان سے ڈرنے لگا ہے فائی مشرف بھی ان کا ساتھ دیا فائی مشرف نے بھی ساتھ دیا لیکن فائی مشرف ایسے بیسمنٹ ہیں جو دو سو سے دو سو میچ کلتے ہیں تو ایک میں چل جاتے ہیں وہ ایک میچ آج انہی کا تھا جس میں انہوں نے بہت ہی اندہ قسم کا ساتھ دیا آزم خان کا اور تین سکسٹین نائن رن پہ تین وکٹے گرنے کے بعد جو آزم خان نے ٹیم کو سمال ہے نا میں تو یہی سوچ رہا تھا بیٹھ کر کے یہ آزم خان کا بلنا کر آج چل گیا نا تو یہ ون سائیڈیڈ میچ جتوائے گا تو آزم خان نے یہی کیا کسی بولر کا انہوں نے لحاظ نہیں گیا تبرے شمسی انڈری اٹھائے محمد آمیر جیسے بڑے بڑے بولا جتنے بھی کھیل رہے تھے آمیر یامیر سب کیوں انہوں نے جم کے دھلائی کری اور اتنا مارا اتنا مارا کہ میں جو ہے کراچی کی جیب سے نکال لیا کھیچ کے نکال لیا اور اسلام آباد کے جھولی کے اندر ایسے ڈال دیا میچ کہ بھائی اب تو ہم ہی جیتیں گے اور کوئی ٹیم جو ہے جیت نہیں سکتی ہے خیر کراچی کینگ نے اچھا ٹارگٹ دیا اسلام آباد یونائٹڈ کو لیکن اسلام آباد کی بیٹنگ بہت بڑی تھی پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ بھائی یہ ایلکس ہیلز کو آؤٹ کر دے تو کچھ بن سکتا ہے ایلکس ہیلز بھی جلدی آؤٹ ہو گا ہے پھر ان کے بعد جو ہے اپنر بیسمنٹ جو ہے دو بیسمنٹ میڈل اوڈر ٹاپ اوڈر کے جو تین بیسمنٹ ہے وہ تو جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ آخری کلاڑی ہے آدم خان کیونکہ آدم خان اگر کھڑا ہو جائے تو وہ میچ فنش کر کے ہی آدھا ہے جس طرح آج انہوں نے ایننگ کھیلی اور پچھلی جتنی بھی ایننگ وہ کھیلتے رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ لا جواب تھی بہت ہی زیادہ امدہ تھی اور فائی مشرف کا بھی بلہ جو ہے آج رنس اگلے میں لگا ہوا تھا اور وہ کیا پٹائی لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے آمیر یامین کو انہوں نے کیا زبر دس شکہ لگایا اور سب بولر کی انہوں نے درگت بنا دی اور اگر سب سے زیادہ بات کریں کہ کراچی کنگ کے ٹیم میں کس نے زیادہ رنگ آئے تو زیادہ رنگ تو دو بولر نے جم کے کھائے ایک انڈریو ٹائے نے جو بہت زیادہ آج پٹے اتنا پٹے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بول کیا کرنی ہے جبکہ اگر ان کے ہیڈ گوچ کی بات کریں بولنگ گوچ کی بات کریں تو وہ خود اتنے بڑے عظیم بولر ہے عظیم بولر رہ چکے وسیم اکرم ان کے بولنگ گوچ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان کو بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلکہ تھکے تھکے بولر جو ہیں کراچی کنگ نے اٹھا لی ہے صرف محمد آمیر نے تھوڑی بہتر بولنگ کری پہلے ہی اور کے اندر کالین منرو کو آؤٹ کیا جو کہ بہت بڑے ویسمنٹ اور ہٹ پہ ہٹ لگایا جا رہے تھے رک نہیں رہے تھے اس کے علاوہ جو ہے آدم خان جب چلنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ آؤ دے گا نہ تاؤ دے گا انہوں نے کہا کہ بھائی میں بیٹنگ کروں گا تم سامنے کھڑے ہو جاؤ فائیم اشرف کو انہوں نے بیک اپ دیا اور سامنے سے آگر جو انہوں نے فائرنگ کری ہے جو انہوں نے برسٹ مارا ہے نا اپنے بلے سے وہ اس کی کانے اس کی جو آباد ہے نا کراچی کنگ کے بولر وہ رات میں نین میں بھی سنائیں دیں گی اتنے خطرناک قسم کے انہوں نے شورٹ لگا ہے مطلب لڑکا جو ہے شورٹ پورا چھکا مار رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ چھکا مار کے دیکھ رہا ہو کہ بھائی بانڈری بار گھول جائے گی نہیں جائے گی پورا پورا شورٹ مار رہا ہے اور اپنی وگٹ کو بھی سمال کر کھیلے تو بھائی اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لڑکا ڈیزرف کرتا ہے پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیلنا بھلے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو بھلے وہ پی ایم کا بیٹا ہو یا کسی کے کسی بڑے باپ کا بھی بیٹا کیوں نہ ہو لیکن جو لڑکے کی پرفارمنس ہے نا وہ چلا چلا کے بول لیے کہ بھائی مجھے کھلا لو مجھے کھلا ہو میرے جیسے بیسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی پاکستان نیشنل ٹیم میں تو خیر آدم خان کے تو چرچے آپ کو کل تک سوشل میڈیا پر آپ کو آدم خان کی ہی چرچے ہی چرچے آپ کو سنائے دیں گے ان کے ساتھ فہی مشرف نے کافی زیادہ اچھا کیلہ اور پھر لاسٹ میں آتے ہیں جب چھے بولوں پر آٹھ رن لے جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں ڈی لوڈ آصف علی آصف علی جو ہے چھککوں کی مشین مانے جاتے ہیں مطلب سکس سکس کی بات کر رہا ہوں میں وہ چھکے نہیں سکس کی مشین مانے جاتے ہیں اور جب وہ آئے چھے بولوں پر آٹھ رن لے گئے تھے تو میں بیٹھ کر میک دیکھ رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ میں کہہ رہا تھا پہلی بول پر چھککا لگایا گا آصف علی اور آصف علی نے آتے ہی جو میڈ وگٹ پر چڑھ کے جو انہوں نے مارا ہے لونگ لیک کی طرف چھککا وہ دیکھنے لائک تھا اور قابلہ تعریف تھا اور دوسری گیند پر چوکا لگاتے ہیں اور کراچی کی جو ہے کراچی کی درگت بنا دیتے ہیں وہ بلکل اور اس طرح جو کراچی کینگ کی ٹیم ہے وہ اس پی ایس ایل ایٹ کے ٹورنمنٹ سے لیگ سے جو ہے اب باہر نکال دی ہے اسلام آباد یونائٹی ڈیر تو خیر کراچی کینگ کا جو آغاستہ وہ بلکل بھی اچھا تھا ہی نہیں اس پی ایسے لیٹ کے اندر پی ایسے سیون کی بات کریں پی ایسے لیٹ کی بات کریں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنے کے بھائی پنوتی جو ہے وسی مکرم ہے ان کی وجہ سے یہ ٹیم جو ہے ہارے جا رہی ہے تو میں بہت زیادہ مایوس ہوں بہت زیادہ اب سے آج کے میں آج کے میں سے کیونکہ بھائی میں کراچی میں رہا تو کراچی کینگ کا سپورٹر ہوں خیر آدم خان بھی ہمارے ملک کے کلاڑی ہے تو لیکن کراچی کینگ کے جو وسی مکرم ہے نا ان کو تمہیں بس میں سامنے آجے ایک بار وہ وہ میرے نام میں ان کو سکھا ہوں گا بولنگ کر رہا تو وہ پتہ نہیں کیا آپ نے لڑکوں کو ٹریننگ کرا رہے بیچ میں پوری ٹیم جو ہے شروع سے پٹی میں آ رہی ہے پتہ آدم خان ہے کوئی بولر کو کچھ زیادہ آ کر سمجھائے گراؤنڈ کے اندر کے بھائی کس طریقے ہے بولنگ کرنی آدم خان کو کس طریقے سے آؤٹ کرنا ہے تو صرف کراچی کینگ کے خلاف ہی نہیں کہلتا آدم خان بھائی ٹیم کے بھی خلاف کہلتے ہیں ان کے بھی بولر جو ہے روکتے ہیں ان کو لیکن وسی مکرم نے جب وسی مکرم کی میں کیا بتاؤں بس میں غصہ آتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ جو بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پاویلین کے اندر بیٹھ کر تو مجھے لگتا ہے بھائی اس بندے کو ہے نا اس وقت یہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہ ڈیزرم نہیں کرتا بھائی یہ بندہ یہ پتہ نہیں کیا کیا ٹیم کو لے کر چلے ایک تو سستی سی ٹیم سو ڈولر کی پوری ٹیم خرید کے انہوں نے رکھ دیا یہاں پر کہ بھائی کھیلو پی ایسے لیڈ پی ایسے لیڈ بھائی مدار نہیں ہے پی ایسے لیڈ کے اندر بہت بڑا بڑا پی ایسے ل کے اندر بہت بڑا بڑا ٹیلنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ گلی کرکٹ نہیں رہی جو پی ایسے لیڈ جو پی ایسے لیڈ جو شروع ہاتا اسٹارٹ کے اندر اب پی ایسے لیڈ بہت بڑی لیک بن چکی ہے بھائی بہت بڑے بڑے نام کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے بہت بڑے بڑے نام نکل کے بھار بھی جاتے کھیلنے کے لیے تو بھائی اپنی سب سے پہلے وسی مکرم بھائی اپنی ٹیم کو اچھا کر لو خدا کے واسے ہاتھ جوڑ اگر تمہیں کہہ رہا ہوں ابھی پی ایسے لیڈ سے تو تم نے ٹیم کو بھار کرائی چکا ہے ایک تو اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر میچ دیکھتے ہیں سارے لوگ اور اوپر سے یہ خراب پرفورمنٹ